میرا پاس ایک سوال ہے آپ سے جب آدمی گھر کے اندر بات جماعت نماز پر آ رہا ہو اور اس کے پیچھے عورتیں بس پری ہوئیں پھر آدمی کیوں تکبیر دے رہا ہوتا ہے عورت کیوں نے دے سکتی کس نے کہا عورت نہیں دے سکتی جی کہاں فکر میں لکھا ہوا ہے بر تکبیر کہا ہوتی نماز پڑھا ہے اب وہ تو اگر گھر کی عورتیں ہیں اگر گھر کی عورتیں ہیں تو تکبیر کہہ سکتی ہیں سکتی ہے تکبیر کے لئے اتنی شرط تو نہیں ہے فکرہ حالت بھی کہہ سکتی ہے تو کس حدیث سے انہوں نے نکالا ہے مجھے نکال کے دکھائیں نا میرے نزید تو کوئی عورت نہیں ہے میں دعا کیلئے دخواست کرنے چاہتا تھا میرے آبائیتن ہو رہے ہیں جلسے کی دران اس کے لئے بھی بس دعا کرنے چاہتا تھا تم نے کس کتاب میں پڑھائی ہے تکبیر کا کس کتاب میں پڑھائی ہے کس نے بتایا ہے میں بول گیا اللہ اچھا گیا بول گیا